اگر کسی بندے کو اپنی جان کا خوف ہو وہ میں کسی صاحب نے مجھے ایک کلپ بھیجا تو ایک بڑی مشہور شخصیت ان سے کسی نے پوچھا جناب آپ یہ گاڑی میں بیٹھتے ہیں گھر سے نکلتے ہیں تو سور قریش پڑھتے ہیں آپ یہ کیوں پڑھتے ہیں آپ یہ وظیفہ انہوں نے کہا مجھے خوف ہے کوئی مجھے شہید نہ کر دے استغفراللہ مجھے بتائیے کیا مومن کو شہید ہونے سے کبھی خوف آیا مومن کے لیے تو تو شہادت ایک ایسی نعمت ہے اگر حضور کے نام پر اس کی جان جائے وہ رسول اللہ کے دین کا وارث ہو حضور کی عزت و ناموس کا پیرے دار ہو اور لوگ اس سے دشمنی کریں اور اس کو شہید کر دیں تو کیسی نعمت ہے کہ وہ دنیا سے جانے کے بعد کوئی تمنا نہیں کرے گا مگر ایک تمنا ضرور کرے گا کہ مجھے دنیا میں پھر بھیجا جائے پھر میں شہید ہو جاؤں پھر بھیجا جائے پھر میں شہید ہو جاؤں شہید اس کو کہتے ہی اس لیے ہیں اسے اللہ کا دیدار موت کے وقت ہوتا ہے شہید شہید شہود اللہ کا دیدار کرنے والا شہید کہلاتا ہے تو اللہ کا جو ولی ہو وہ کبھی شہادت سے خوف زدہ ہوگا نہیں نہیں اب کیا بلایت ہے پھر بھی لوگ دھوکے میں آ جاتے ہیں اوہوہو بڑے کامل ہے جناب بڑی کرامات کا ظہور ہو رہا ہے شہادت سے اگر بندہ خوف زدہ ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنی جان سے بڑھ کر تو رسول اللہ کی عزت و ناموس سے پیار نہیں کیا نا تو یاد رکھئے کہ ولی کی علامت کیا ہے کہ وہ مخلوق میں سے کسی سے خوف زدہ نہیں بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قوت و طاقت پر یقین رکھتا ہے موت برحق ہے اور اس کی تمنا تو یہی ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے شہادت کی موت عطا فرمائے خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلمہ آپ کے صحابہ سب کی تمنا یہی تھی اور حضور نے دعا فرمائی فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نے دعا کرتے تھے صحابہ علیہ مردوان تو ایسی شہادت کے متمنی تھے اللہ اکبر وہ تو کہتے تھے کہ ہم میدان جہاد میں ہوں اور دشمن سے ہمارا آمنہ سامنا ہو اور پھر دشمن سے ہم اللہ اور اس کے رسول کے لیے لڑے دشمن ہمیں اس طرح مارے کہ ہماری آنکھیں نکال دی جائیں ہماری زبان کاٹ لی جائے ہماری بینی یعنی ناک کاٹ لی جائے کان کاٹ لیے جائیں ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس قربانی کو قبول فرمالے جس کے دل میں دنیا کا لالچ ہو دنیا کی حرس ہو تمہ ہو وہ شہادت سے خوف زدہ ہوتا ہے وہ جان بچا بچا کے رکھتا ہے علاقہ جان بچنی جان تو جانی جانی تو اللہ کے ولی جو ہوں گے ان کو شوق شہادت ہوگا اور وہ دشمن کی آنکھ میں آنکھ دال کر بات کرے مولانا صاحب کیا فتوہ ہے کہ انگوٹھے چومنے جائز ہیں کہ نہیں میں کہ فٹے مو تیرا اے فتوہ پچھا ناڑا ہے تو ایتھو لے آ کے حضور دہا انگوٹھے چوم این محبت ہون دی تو پچھ پچھ کے ہوگا انگوٹھے چومنے تو لے آ کے کھنے دس بار ہی لا جیڑا کوئی بک بک کرے گا پرہ کمی نہیں دیا پترہ میں اپنے نبیدہ ناچو میں تیرے دھڑے چاہمی در پہ گیا ہٹ بارے تو